باوضو رہنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے حضرت مولانا پیز الفقار نقشبندی صاحب زیدہ مجدہم اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جو آدمی جیسا آدمی زندگی گزارتا ہے حدیث پاک اندر آتا ہے تو ایسے ہی اس کو موت آتی ہے تو فرمادی ہیں کہ جو آدمی ہمیشہ باوضو رہے گا انشاءاللہ العزیز اس کی موت بھی وضو کی حالت میں آئے گی پاکی کی حالت میں آئے گی تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسان کی موت جب آئے تو انسان باوضو ہو تو اس لیے ہم باوضو رہنے کا احتمام کریں